وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِينَ إِنَّ الْبَاطِ لَكَا نَزَهُ نُقَارِ الحمدلللہ وَقَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَىٰ أَمَّا بَعْدِ سامعین میں نے ایک آوڈیو سنا اس آوڈیو میں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ملائکہ، انبیاء اور صحابہ سے افضل ایمان دیا گیا تھا پھر ان صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو تمام غیبی نظام وہ دیکھتے ہیں جنت جہنم پر وہ مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے حد سے زیادہ قریب ہیں اگر ان کا ایمان ایسا ہے تو یہ کون سے کمال کی بات ہے تو صحابہ نے کہا کہ اچھا اگر ملائکہ افضل ایمان والے نہیں ہیں تو پھر انبیاء ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان اگر ایسا ہے تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے کیونکہ انبیاء کے پاس تو وحی آتی ہے انبیاء غیبی نظام کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اگر ان کا ایمان ایسا نہ ہو تو پھر کیسا ہو صحابہ نے کہا کہ جب ملائکہ کا ایمان افضل نہیں انبیاء کا ایمان افضل نہیں تو پھر صحابہ کا ایمان افضل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تم موجزات دیکھتے ہو تمہارے درمیان میں نبی موجود ہوں اگر تمہارا ایمان ایسا نہیں ہوگا تو کیسا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو انبیاء کا ایمان افضل ہے نہ صحابہ کا ایمان افضل ہے نہ ملائکہ کا ایمان افضل ہے بلکہ ایمان ان لوگوں کا افضل ہے جو تمہارے بعد آئیں گے صرف کتاب و سنت کی وجہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنت جہنم کو نہیں دیکھا غیبی نظام کو نہیں دیکھا جناب نے یہ حدیث نقل کی اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کا ایمان افضل ہے انبیاء کا ایمان افضل ہے صحابہ کا ایمان افضل ہے ایمان کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی وضن نہیں ہے ان تینوں کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ ان پر ایمان لانے کو فرض کیا گیا چنانچہ فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے صحابہ پر ایمان لانا فرض ہے لیکن کسی عام آدمی کے ایمان کو میار نہیں بنایا گیا میں نے اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث کی ہے جو آپ نے سنی ہوگی نہیں سنی ہے تو اسی چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے آپ اس بیان کو سن سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں جن سے عوام متاثر ہو جاتے ہیں عوام کے پاس صحیح غلط پہچاننے کی تمیز نہیں ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائے تو اس سلسلے میں یہ عرب ہے کہ جناب نے جو حدیث نقل کی ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے میں آپ کو تمام حوالوں کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث بلا شبہ کتابوں میں آئی ہے ذخیرہ حدیث میں موجود ہے لیکن اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المواہب اللہ دنیا میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسی طریقے سے علامہ قسطلانی کی کتاب ہے ارشاد الساری اس میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المطالب العالیہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فیہ محمدون ابی حمیدن کہ اس حدیث کی سند میں ایک نام ہے جس کا نام ہے محمد ابن ابی حمید ضعیف الحدیث سیئے الحریف کہ اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اس کا حافظہ انتہائی کمزور ہے بڑا حافظہ ہے پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے ضعیف حدیث ہے اور اس حدیث کا نقل کرنے والا روایت کرنے والا ضعیف ہے اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح یہ حدیث آئی ہے تعلیقاتن علمجروحین میں اس کے سلسلے میں علامہ ساجی نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے یعنی انتہائی ضعیف ہے اسی طرح حافظ ابن حجرس قلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے اسنادہو ضعیفن اس حدیث کی سند کمزور ہے ایسے ہی علامہ عینی رحمت اللہ نے اپنی کتاب عمدت القاری میں لکھا ہے ضعیفن یہ حدیث ضعیف ہے ایسے ہی علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوتار میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور آگے کہا ہے کہ اسنادہو ضعیفن اس حدیث کی سنت ضعیف ہے تو مولانا صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے دعویٰ کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن میں نے جتنے حوالے دیئے ہیں تمام حوالوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا انتہائی ضعیف ہے یا اس حدیث کا روایت کرنے والا انتہائی کمزور حافظے کا ہے جس حدیث کا یہ حال ہو اس حدیث کو عوام کے سامنے اس طرح کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء سے بڑھ کر ایمان دیا تھا صحابہ سے بڑھ کر ایمان دیا تھا ملائکہ سے بڑھ کر ایمان دیا تھا یہ انتہائی مغالطہ انگیز ہے انتہائی غلط ہے اس سے بچنا چاہیے اس طرح کی حدیثوں کو نقل کرنے سے اب میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں صحیح حدیث کیا ہے وہ سن لیجئے ایو الخلق عجب ایمانا قالوا الملائکہ قال الملائکہ تو کیف لا یؤمنون قالوا النبیون قالوا النبیون ایوحاہ ilihim ف کیف لا یؤمنون قالوا الصحابہ قال الصحابة معل انبیاء ف کیف لا یؤمنون ولیکن نعجب الناس ایمانا قوم یجیعون من بعدكم فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِّنَ الْوَحْيِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ فَهُمْ عَعْجَبُ النَّاسِ ایمَانًا اَوِلْخَلْقِ ایمَانًا یہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلت السحیحہ میں نقل کی ہے اور آگے لکھا ہے رجالہ سقات یعنی اس کے رجال سقات ہیں مضبوط رجال ہیں اس کے یہ حدیث صحیح ہے حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے تاجب خیز ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الملائکہ تو کئی بلائک میں نونہ کہ ملائکہ کا ایمان کامل و مکمل کیوں نہیں ہوگا تو صحابہ نے کہا کہ تاجب خیز ایمان انبیاء کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تاجب خیز کیوں ہوگا یہ تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تو صحابہ نے کہا کہ انبیاء کا ایمان تاجب خیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ انبیاء کا ایمان کیوں تاجب خیز ہوگا کیونکہ ان کے پاس تو وحی آتی ہے ان کا ایمان کیوں تاجب خیز ہو تو صحابہ نے کہا کہ جب فرشتوں کا ایمان تاجب خیز نہیں انبیاء کا ایمان تاجب خیز نہیں تو پھر ہم لوگوں کا ایمان تاجب خیز ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تاجب خید ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے جو کتاب اللہ پڑھیں گے اور کتاب کی اتباع کریں گے تو ان کا ایمان سب سے تاجب خید ہے ان کا ایمان مخلوق میں سب سے زیادہ تاجب کی بات ہے یہ حدیث ہے حدیث کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ نے سنا حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آیا یہ حدیث ایک دم ٹھیک ہے اور اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ بعد میں آئے جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے جنت دوزق کو نہیں دیکھا جنہوں نے موجزات نہیں دیکھے جنہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا وہ لوگ اس کے باوجود بھی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان ہے جنت جہنم پر ایمان ہے جزا سزا پر ایمان ہے حشر نشر پر ایمان ہے یقیناً ان کا ایمان تاجب خید ہے تو اس حدیث میں آجب کا لفظ ہے افضل کا لفظ نہیں ہے آجب میں اور افضل میں زمین و آسمان کا پرک ہے افضل کے معنی آتا ہے سب سے بڑھا ہوا سب سے اونچا سب سے وزیلت والا سب سے مقام والا جبکہ آجب کا یہ معنی نہیں ہے ایک آدمی کا مقام نیچا ہے لیکن تاجب خیز ہے ایک آدمی کا مقام اونچا ہے لیکن اتنے تاجب کی بات نہیں ہے لہذا آجب کو افضل کے معنی میں لینا انتہائی غلط ہے یہ علمی تحقیق کے خلاف ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افضل آدمی اپنے سے نیچے پرشک کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے والا آلہ ہو گیا اور اوپر والا اس کے نیچے ہو گیا یہ معنی نہیں ہوتا ہے چنانچہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء و شہداء تو نہیں ہوں گے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مقام انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں خونی رشتہ تو نہیں ہوگا مالی لیندین بھی نہیں ہوگا کاروبار بھی نہیں ہوگا لیکن وہ اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے لہذا اللہ کی قسم ان کے چہرے روشنی ہی روشنی ہوں گے اور وہ روشنی پر ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جبکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا جبکہ لوگ رنجیدہ و غمگین ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی یہ حدیث ایک دم ٹھیک ہے میں آپ کو حدیث کا مطن ہی سنا دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَا وَالشُّهَدَاؤُ قِيلَ مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ يَرْحَامٍ وَلَا أَنْسَابٍ وُجُوهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٌ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَحْزَنُونَ إِنْ حَزِنَ النَّاسِ سُمَّ قَرَا عَلَى إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ حدیث السحیح المسند میں ہے اور اس کے متعلق محدث کہتے ہیں حَسَنُن اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس حدیث میں بڑے صاحب لفظوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے ان لوگوں کا مقام ایسا ہوگا کہ انبیاء اور شہدہ کو رشک آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صاحب انبیاء اور شہدہ سے بڑھ گئے مقام میں کبھی کبھی حوصلہ افضائی کے لیے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے یہ کام بڑا اونچا ہے یہ فضیلت والی چیز ہے لہذا یہ کام کرنا چاہیے یہ عمل انجام دینا چاہیے یہ معنی نہیں ہوگا کہ یہ صاحب انبیاء سے بڑھ گئے یا شہدہ سے بڑھ گئے لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بڑا ایمان مسلمانوں کو دیا گیا تھا فرشتوں سے بڑا ایمان مسلمانوں کو دیا گیا تھا صحابہ سے بڑا ایمان افضل ایمان مسلمانوں کو دیا گیا تھا وہ لوگ غلط کہتے ہیں اس سلسلے میں میں نے تمام تفصیلات عرض کر دی ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ مسلمان اتباع سنت کر کے صحابہ کے ایمان سے افضل ایمان پاسکتے ہیں انبیاء کے ایمان سے افضل ایمان پاسکتے ہیں فرشتوں کے ایمان سے افضل ایمان پاسکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے اس کی کبھی تائید نہیں کی جا سکتی اس سے ایک بات یہ بھی لازم آئے گی کہ امت میں ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان انبیاء صحابہ اور ملائکہ سے افضل ہوگا کیونکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اگرچہ دو چار ہی سہی چند ہی سہی پائے ہی جاتے ہیں جو اتباع سنت کے معاملے میں سب کے لیے نمونہ بنتے ہیں لہذا اگر ان کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے خرابی پیدا ہوگی اس سے لوگوں کا ذہن متاثر ہوگا لوگ بلا وجہ اجم میں خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے لہذا یا تو ایسی حدیثیں نقل ہی نہ کی جائیں اگر نقل ہی کی جائیں تو اس انداز میں کی جائیں کہ جمہور کے خلاف نہ ہو جمہور کے منحج کے خلاف نہ ہو جمہور کے موقف کے خلاف نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور حق و غلط کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سب کو صحیح فرمائے